آج کے اندر سپری کرنے کا اسے میں آ گیا ہے کچھ کسان بھائیوں نے پہلا سپری کر دیا ہے کچھ کسان بھائیوں نے دوسرا بھی کر دیا ہے اور کچھ کسان بھائیوں نے بھی پہلا بھی نہیں کیا ہے تو میں کسان بھائی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں نے ابھی تک ایک بھی سپری نہیں کیا ہے یہ پہلا سپری ہے جو آج ہم کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ کون کون سی دوائیاں ہیں کون سے ان کے سالٹ ہیں کتنے پیسے کی وہ آئی ہیں اور آپ کو کیسے پرچیج کرنی تو تھا ان کے اندر کتنا ان کا ریجلٹ ہے ساری چیزوں کے بارے میں آج آپ کو کھل کر کے بتا جائے گا نمسکر کسان بھائیو میں ستنین بیانکھیت کسان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کسان بھائی جو ہے اپنے کپاس سے سمندید ویڈیو کو بڑے گوھر سے اور بڑا لمبا دیکھتے ہیں تو کسان بھائیو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو تاکہ ویڈیو کو لائک ویڈیو سیئر کریں تاکہ انہیں کسان بھائیو ویڈیو کا لاب اٹھا سکے ساری چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک بار کپاس دکھنا چاہتا ہوں آئیے میرے ساتھ کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی کپاس ہے کپاس جو ہے کبھی بڑی بڑی ہو گئی ہے اگر میں اس کی آئیٹ کی بات کروں تو ساڑھے چار پانچ فٹ تک ہو گئی ہے اس کے اندر کوئی زیادہ بیماریاں نہیں ہیں ایک تو سفید مچھر کی اس کے اندر سکایت ہے اور دوسرا جو ہے کسان بھائیو اس کے اندر تھریپس کی سکایت ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا نیچے سے پتہ کارا بھی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہم اسی ایک بار کے سپرے میں علاج کریں گے پتہ کھل جائے گا اگر اس کے اندر کسان بھائیو ہم آپ کو دکھاؤں کہ ٹنڈے بغیرہ کتنے بڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈے کافی بڑے ہوئے ہیں اور جو پھڑ بگا رہا ہے وہ بھی کسان بھائیو کافی نیچے سے آ رہا ہے اور اوپر بھی دیرے دیرے کر کے آتا جائے گا اپنی بارش کا موسم ہوتا ہے اس کے بعد بیماریاں آتی ہیں جیسے کہ آپ اڑتے ہوئے الکے پھلکے سے سفید مچھر کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر آیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس کے اندر سپرے کی سپرے کے لیے ہم نے کئی دو تین چیزوں کا پریوک کیا ہے آئیے میں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کون سی دوائی اور اس کا کیا سالٹ ہے اور اس کا کس پرکار سے ہم سپرے کر رہی ہیں ہم دو دوائیاں لے کر کے آئے ہیں ان کے اندر میں آپ کو سالٹ بتا دیتا ہوں کسان بھائیو اس کے اندر اگر سالٹ کی بات کی جائے تو کسان بھائیو اس کے اندر سالٹ ہے ایما میکٹین بینہ جوٹ ہے اور یہ پانچ پرتیسط ایس جی ہے یہ ہے جو ہے آدھی کلو کا پیکٹ ہے یہ ہے ہم لے کر کے آئے ہیں اپنے لگے بگے چار اکڑ کی ہمارے پاس کا پاس ہے اس کا پاس میں سپرے کرنے کے لیے چار سے کچھ کسان بھائیو اوپر ہے پانچ کے قریب ہے تو اس کے لیے یہ تو یہ لے کر کے آئے ہیں اور ایک کسان بھائیو پی آئی کمپنی کی اوشین لے کر کے آئے ہیں اوشین کا میں سالٹ بتا دیتا ہوں تینوٹے فران بیس پرتیسط ایس جی ہے آپ کی سکرین پر ہے یہ سالٹ والی دعایاں ہم لے کر کے آئے ہیں اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو ان کے گوڑ کیسے تیار کرنا ہے اس کے گوڑ کے لیے جو الگ الگ بالتیاں ہم نے لے لینی ہے یہ ہے جیسے ہم نے اپنی لگ بگے چار ٹنگی پرتے کے اکڑ کے نصار پڑی تو لگ بگی ہے ہم نے سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے پانچ اکڑ کی دعائی تھی تو ہم نے اس کے بیس ڈبے پانی کے ایک کے اندر ڈال لیے دوسری جو ہے کسان بھائیو یہ جو ہے اپنی یہ بھی ہم نے لگ بگ اسی گرام پرتے کے اکڑ کے نصار پڑنی تھی تو یہ بھی ہم آدھا کلوں کا پیکٹ لے کر کے آئے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا لگ بگے چار سو گرام ڈال کر کے اس کے بیس ڈبے ہم نے ایک بالتی کے اندر گوڑ کیا لیا یعنی کہ بیس ڈبے اس کے اور بیس اس کے جب ہم نے سپرے کیا تو جیسے ٹنکی کے اندر پرتے کے ٹنکی میں ایک ڈبائیس میں سے اور ایک ڈبائیس میں سے کل ملا کر کے جو ہے ہم نے اس کا چھڑکاؤ کیا ہے اب اس کے ریجلٹ کی بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس کا ریجلٹ جو ہے گلابی سنڈی کیڑا اور شفید مچھر تتھا آپ کی جو تھریپس ہے تیلہ چیپہ سب کے اوپر اچھا اس کے ریجلٹ آئے گا یہ ہم ڈوکٹر کے ساتھ سلا کر کے لے کے آئے ہیں اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو ان کے لیے ریٹ کی ریٹ جو یہ ایما میکٹین ہے یہ آدھی کلو کا پیکٹ ہے کسان بھائیو ساتھ سو ساٹھ روپے کا لیا تھا اور یہ جو ہے پی آئی کمپنی کی اوسین ہے یہ لے کر کے آدھا کسان بھائیو میں آدھا کلو کا پیکٹ جو ہے لگ بگ دو ہزار روپے کا یعنی کہ یہ ہمارے ستائی سو ساٹھ روپے کا کسان بھائیو اپنے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت نواد اگلا ویڈیو ہم اگلے سپرے پر پھر لے کر کے آئیں گے تو اس کا بھی آپ ضرور سے ضرور دیکھنا دے نواد کسان بھائیو جائے جوان جائے کسان